السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کالے تتر کے تین مہینے والا پانی کے بارے میں بجاؤں گا یہ پانی آپ تتر کو مئی سے اگست تک دے سکتے ہیں جولائی والا پورا مہینہ اور اگست کے دس دن تک دے سکتے ہیں اس طرح سو دن بن جاتے ہیں آپ نے یہ پانی سو دن تک تتر کو دینا ہے اس پانی کے میں آپ کو فائدے بتاتا ہوں اس پانی کے صرف فائدے ہیں نقصان کوئی بھی نہیں ہے اگر جو باتیں میں آپ کو بتاؤں اس پر عمل کریں تو آپ اس پانی سے تتر اپنی مستی بھی بھال کرے گا اور بلائی بھی زیادہ کرے گا اگر آپ کا تتر گرم ہے تو گرمی ختم کرے گا میدہ اور جگر کو تندرست رکھے گا دھوک لگائے گا اور گرمی تلخی سب ٹھیک ہو جائیں گے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اس پانی کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پہلے لکھ لیں سبز علائچی بڑی علائچی اناردانہ سونخ زیرہ سفید خشک دھنیا سندل یہ چیزیں اتنی مقدار میں لینی ہیں کہ ایک مہینہ آرام سے چل جائے جب ختم ہو جائے اور تازہ لے لیں اور یہ ساری چیزیں کسی اچھے پنسار والے سے لینی ہیں اور تازہ ہونے چاہیے ہلکی کوئی بھی چیز نہ ہو اب میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں تین اندر والے بیج سبز علائچی تین اندر والے بیج بڑی علائچی چھے دانے سونخ ایک چھٹکی اناردانہ چھے دانے زیرہ سفید تین دانے خشک دھنیا ایک چھوٹا ٹکڑا سندل کا یہ ساری چیزیں رات کو ایک کپ میں بھگو کے رکھ دیں صبح تتر کو پیاسا رکھنا ہے اور یہ پانی چھان کر دیں جب پیاسا رکھیں گے تو یہ پانی زیادہ چاہت سے پیئے گا یہ پانی پہلے تتر کو روز دیں جب آپ کا تتر مستی بھی کر جائے بلائی بھی تیز کر جائے تو پھر ایک دن کے وقفے سے دیں آپ کا تتر مکمل فٹ ہو جائے تو دو دن کے بعد دیتے رہیں جو طریقہ بتایا ہے اسے بہت فائدہ ہوگا اس پر عمل کریں انساءاللہ آپ کا تتر صحت ماند رہے گا اس پانی کے ساتھ آپ نے تتر کو سبزہ روز دینا ہے کبھی قدو کبھی کھیرہ کبھی پیاز تو کبھی سیف دے دیا کریں انساءاللہ آپ کا تتر فٹ ہو کر بولے گا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو چکری والے پانی کے بارے میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل سائن برڈز اینڈ ویلاؤگ پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے کوئی سوال ہو یا کہ کوئی مشورہ تو ہمیں کومنٹس بس میں ضرور دیجئے آپ کا مزبان ساتھ سائن اللہ حافظ